اسلام علیکم میں نوید گسورہ آپ سے مخاطب ہوں جو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وہ تین چار کمینٹس آئے پڑھیں ایک ویٹنگ لسٹ کا جن کا نام کیسے پتہ چلے گا ہمارا ویٹنگ لسٹ کے اندر نام ہے یا نہیں ہے دوسرا جس کی میں جو اپورڈنٹ چیز ہے جس کا نام ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرا نام ہے یا نہیں ہے کیا پنجاب میں فیکالٹی والے رابطہ کریں گے یا جس ادارے میں یا جس ہسپیٹل میں جس یا ٹریننگ سنٹر پہ جہاں داخل ہو رہے ہیں یا وہ ہمیں انفارم کریں گے یا ہم آن لائن ویب سائٹ پہ شو ہوگا ایک یہ سوال ہے ڈسپنسر ایف ایسی کے سلے پاس آیا یا نہیں ہے ایک یہ سوال ہے اور ڈسپنسر کے پیپر کب ہوں گے یہ تین چار سوال ہے ان کے جواب دوں گا ابھی آپ کو ویٹنگ لسٹ کا مطلب صاحب سے پہلے آپ کو بتا دوں ویٹنگ لسٹ ہوتی کیا ہے مختلف داروں کے مختلف چیزیں ہوتی ہیں ہر بندے کا اپنا ایک سٹیپ بنایا ہوتا ہے ویٹنگ لسٹ کا موما یہ مطلب ہوتا ہے جیسے ایک میرٹ رکھا ہے ایک ہزار بیس پہ ٹھیک ہے ایک ہزار بیس سے اوپر والے جتنے بھی بندے فرض کیا آپ ہسپیٹر والوں کو چالس بندہ چاہیے ایک کیٹہ کرے گا تو ایک ہزار بیس سے اوپر والے جتنے بھی چالس بنیں گے مطلب جتنے بھی چالیس ٹرونٹس کے نمبر ہوں گے اینڈ میں ایک ہزار بیس پر ان کا آخری نمبر مطلب چالیس ہوا جو اس ٹرونٹس ہے اس کا نمبر رکھا ہے ایک ہزار بیس پر تو اس کے بعد اگر فرض کیا تحسر ٹرونٹس انہوں نے بلائے ہوتے ہیں جن میں سے پانچ نہیں گئے پانچ نہیں گئے اب انہوں نے اور بندے رکھنے ہیں اب انہوں نے دیکھیں گے ایک ہزار انیس والے کتنے ٹرونٹس ہیں اگر ایک ہزار انیس والے نہیں ہیں تو پھر ایک ہزار اٹھارہ والے دیکھیں گے اگر ایک ہزار اٹھارہ والے نہیں ہیں تو سترہ والے دیکھیں گے اسی طرح نیچے آتے جائیں گے جہاں پانچ سٹرنٹس ان کے پاس پورے ہوں گے تو ان کا وہ کر لیں گے ان کو بلالیں گے اب ویٹنگ لسٹ کا کوافیسہ رسولنٹس ہیں جن کا مرگا سے پچیس ہیٹس ہیں اور دو سو اسی کوئی کہہ رہا ہے کوئی ایک سو ستر کہہ رہا ہے ان کا تو مشکل ہے تقریباً جس کا پچیس مہرت ہے ان میں سے پچاس سے ساٹھ بڑی حد پچاس سے ساٹھ بندہ جا سکتے ہیں یا سیری لما تک ہو سکتے ہیں دوسری چیز ہے بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے تو عموماً اس کا جو پلان تیار ہوا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آن لائن لسٹ بھی شو ہو جائے گی کہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا یا گوگل پر بتا دیں گے ویب سائٹ پر کہ یہ ان سٹوڈنٹس کی ویٹنگ ہے حق تو ایسے بنتا ہے اور حق یا انہوں نے بھی یہی کہا ہے لیکن پاکستان ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں سفارشی کلارک ٹائپ یہ پھر داندری کرنے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سٹوڈنٹس آ گیا پھر انڈ میں جا کے کہیں گے وہ چلا گیا کسی اور سٹوڈنٹس کا نام ڈال دیں گے اس لئے اس کا بہتر حال یہ ہی ہے آپ ادارے کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں جس سنٹر پر آپ نے اپلائی کیا ہوئے فرق ہے اگر پچیس سیریل نمبر پر رکی ہے اور آپ کا تیس ہے یا پینتیس ہے یا چالیس ہے ان کے درمیان جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ بورڈ کے ساتھ اپنا ادارے کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں جیسے دیکھیں کہ میرک کم ہو رہا ہے تو اس کا وہ کلارک آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے تو یہ ویڈنگ لسٹ کا مطلب یہ ہے ان کے نام ہیں اور یہ لوگ انتظار کر سکیں گے اور ایف ایس ای ایک ڈسپنسر کے پیپر کب ہوئے ایف ایس ای ڈسپنسر تو ابھی داخل ہیں ان کے باقی پیپر ان کے اگلے سال لیڈ سال تک ہیں باقی جو ڈسپنسر ہے مینوالی ان کا پیپر ابھی انشاءاللہ عید کے بعد ہونے جا رہے ہیں پہلے عید سے پہلے ہونے جا رہے ہیں لیکن پجاب کی حالات کچھ صورتحال ایسی بنی ہے تو ڈسپنسر کے پیپر بریک لگ گئی ہے تو تب تک جب تک حالات اور تب عید کے بعد فینلی ان کی ڈیٹ آ جائے گی سٹیشن نمبر سے ویسے آئے ہیں اور باقی انشاءاللہ بیسٹ اف لکھ اور اس کے علاوہ ڈسپنسر جب میں بتا رہا ہوں ان کے پیپر ایک سال والے دو سال والے ہوئے ہوں گے ابھی یہ پیپر دیں گے پیپر دینے کے بعد پھر ایف ایسی کے برابر کروانا ہوگے جنہوں نے پھر لاکسی پیپر دینے ہوگے یہ پیپر ہوں گے اس وی کوئنٹ کو ایف ایسی نہیں ہوگے تو فلا کے لیے اتنا ہی اللہ نے کے بعد شکریہ